اسلام علیکم ویلکم ٹو آشا ریسپیز آج میں آپ کو 8kg چکن دے گی کورمے کی ریسپی دینے جا رہی ہوں آئیں دیکھتے ہیں اس نے کیسے تیار کیا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو آشا ریسپیز آج میں آپ کو 8kg چکن کورمے کی ریسپی دینے جا رہی ہوں یعنی کہ آپ 8kg چکن لے رہے ہیں تو اس میں 2kg میرمنٹ کے ساتھ آپ دہی یوز کریں گے دہی تھک ہونا چاہیے عام طور سے کورمے میں لوگ دہی کے ساتھ اس نے آج میں نہیں طور پیسٹھ کرتے منツァ پیاسٹھ رہی مخرچ experiment آپ کو ٹی مینک ساتھ کریں چاہیں ہم اکیک لے رہے ہیں آپ چاہیں تو دہی پیسٹھ کریں آپ چانہیں تواری آئین پیسٹھ کریں 2kg دو کلو میں نے پیاس لیا ہے اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے اس کا ہاں پیسٹ بنا لیں گے بعد میں اس کو گرائنڈ کر کے یہ وہ مسائلیں جو میں دیگی چکن دیگی گورمے میں پیسٹ کی صورت میں یوز کروں گے اب میں آپ کو وہ مسائلیں دکھاتی ہوں جس میں ثابت مسائلیں اور پاورڈر مسائلیں ہوں گے ہمارے اور پوری میرمنٹ کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اب میں آپ کو وہ مسائلیں بتانے لگی ہوں جو پورڈر شیپ میں جائیں گے جیسے ایک کلو کیجی کے لیے تقریباً دس چمچ میں نے یہ لیے سوکھے دنیے کے یہ جائیں گے اس میں تقریباً فو ٹیبر سپون ہی میں نے کورو مسائلہ لیا ہے ٹو ٹیبر سپون کشمیری لال مرچ لیا ہے اور فو ٹیبر سپون آم ریڈ چلی پورڈر لیا ہے یہ ہو گئے اس کے پیسے بے مسائلیں اس کے ثابت مسائلوں میں یہ تقریباً سو گرام کے پاس میں نے سارا گرام مکس لیا ہے چھوٹی رائچی بڑی رائچی بہدین کے پھول چار پانچ سٹکس چار پانچ بڑی رائچیاں ٹو ٹیبر سپون کالی مرچوں اس کے علاوہ ٹیبر سپون کالی مرچیں اس کے علاوہ بدرہ سے بیس لونگ یہ ہمارا ثابت مسائلہ ہے یہ جائے گا اس میں پانچ سے چھے میں نے تیز پاتھ لیا یہ جائیں گے اس میں فو ٹیبر سپون بھرکے میں نے ثابت زیرہ لیا ہے یہ جائے گا اس میں اس کے علاوہ یہ جائے فل جلوہتری ہے اس کا میں الگ سے پیسٹ بناؤں گی پاورڈر بناؤں گی اور پھر یہ شامل کروں گی تقریباً 1 ٹی سپون بھرکے اچھا یہ ہمارے پسے میں مسائلہ ہو گئے اب میں جو ہوں سٹارٹ کرنے لگی ہوں کورما اس کے سب سے پہلے ایک بڑا سائز کا پتیلہ لیں گے اچھا میں کورما آدھا آئل میں اور آدھا گھی میں اسے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو خالی آئل میں بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو خالی گھی میں بنا سکتے ہیں کچھ لوگ کورما صرف گھی میں بناتے ہیں ذائقہ زیادہ انہینسوں کے سامنے آتا ہے لیکن میں دونوں چیزیں ہی یوز کروں گی تو یہاں کی اوپر ہے آپ گھی میں بناتے ہیں یا آئل میں بناتے ہیں سب سے پہلے ایک پتیرہ لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں دہی لیا ہے سارے جو پیسر میں مسالے ہیں جس میں کورا مسالہ اور دھنیا اور زیرے کا جو پاورڈر ہے یہ اور دو ترہ کی جو ہم نے مرشے لیا ہے کشمیری لال مرچ اور عام ریڈ چلی پاورڈر اور تقریبا اے ون ڈیبل سپور میں نے اس میرے اچھلی فریکس بھی یوز کی ہیں یہ سارے دہی میں مکس کر لیں اینڈ میں اس میں گرم مسالہ بھی یوز کروں گی گرم مسالہ جو ہے وہ ہم اینڈ پی ڈالتے ہیں جب کورا بلکل تیار ہونے والا ہوتا ہے تو یہ سارے مسالے مکس کر لیں دہی اس میں مکس کر کے رکھنے مسالے کی شکل بڑی اچھی آتی ہے ہافٹ ٹی سپون جو ہے میں اس میں بات میں وہ بھی ڈال دوں گی جو ہمارا فوٹ کلر ہے یلو فوٹ کلر اس سے بہت اچھا زائقہ آتا ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو گھی کی میلمنٹ نہیں بتائی اگر آپ پانچ کلو دے گی کورا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے تقریبا ایک کلو جو گھی ہے یہ آئل ہے بہت ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایٹ کیجی بنا رہے ہیں تو تقریبا سوا کلو اور ڈیڑھ کلو کے بیچ میں آئل لگے گا اچھی طرح سے سارے مصالے مکس کر کے رکھنے کدر بہت اچھا آتا ہے اس طرح جائر فل جرمیتری پاورڈر اور جو گرم مسالہ اینڈ پہ ہم یوز کریں گے وہ میں ابھی نہیں ڈال رہی وہ اینڈ پہ ڈالوں گی باقی کورا مسالہ دو طرح کی ریڈ چلی پاورڈر اور دھنیا اور زیلے کا پاورڈر ہے وہ میں نے دھائی میں مکس کر لی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور آئیں اپنا کورما سٹارٹ کر دیں بسم اللہ الرحمن رحیم سے آدھا میں سب سے پہلے گھی ڈالوں گی گھی ڈال دیں اور باقی جو ہے میں آئل ڈالوں گی تو اس کو گرم زیلے میں ملے میں چیدناثی تو اس کو گرم gases لگنے کے ساتھ آئل اور گھی گھرم ہو جائے تو ساتھی ثابت مسائلے ڈال دیں ثابت مسائلے ڈال دیں زیرا ڈال دیں ساتھی ڈال زیرا ڈال دیں زیرا ڈال دیں زیرا ڈال ضد آریمی جو با پیز آلیا پیسٹ اور ہلی میچو کا پیسٹ ہوگی ہے اب چکن ڈال دیں اس میں سارا آریمی جو کچھ براہ سے فائی کر لیں ایسے اوڑ راگا پیسٹ میں پانچہ مینٹ اس کو بس فائی کریں چکنیں گرنٹ چینج کر لیے کافیے تک یہ فرائی ہو گئے اچھا اس وقت میں نے آپ کو نمک نہیں بتایا تھا نمک میں آپ یوز کروں گی اس کے علاوہ میں اس میں اجیل و موٹو یعنی کی چانیز نمک بھی 1 ٹی بر سپون یوز کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو یوز کریں آپ چاہیں تو مت کریں پر یہ جو بزار میں دیکھی کورما بنتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے 1, 2, 3 پھر حال میں 3 ٹی بر سپون اس میں آم جو ہمارا نمک ہوتا ہے وہ رانوں گی کام نمک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ ہو جائے نمک تو وہ پھر پام نہیں ہو سکتا ہاتھ بھی جو بھوچ مارا کافی اٹھا دل گئے ہاتھ بھی جو ہمیں دہی کے ساتھ سارے میں سارے میں پھر رکھے ہی ہیں بھوٹا ہوتا ہے ملتا ہے آپ چاہیں تو اینڈ پہ بھریکنے میں پیاز کو سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس وقت شامل کر سکتے ہیں میں پیاز گرانڈ کرکے ڈان رہی ہوں آپ پیاز پہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں سے چھوڑا چھوڑا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں دس منٹ ہو گئے کورمے کو پکتے ہوئے اچھا یہ میں نے پیاز کا اور ٹیمارکو کا پیس بنا لیا ہے یہ اب شامل کر دیں اس میں مکس کریں مکس کریں مکس کریں تکریباً دس منٹر کے لیز کو اپکنے چھوڑ دیں لٹ دے دیں تکریباً بیس منٹر ہو گئے پوکنے کا پکتے ہوئے آپ جتنا اس کی جیوی رکھنا چاہتے ہیں اور جتنا اس کو چورور رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے ابھی میں سپوگل پکاؤں بھی تھوڑا سا اب اس ٹائم پہ میں من ٹی سپون جائر فرز ورطری کا پاورڈر رہی ہوں اس کے علاوہ من ٹی سپون بھرکے میں گرم مسالہ ہی اس کے علاوہ میں نے فور فور ٹی سپون میں نے کیورا وارٹر اور روز وارٹر مکس کر کے رکھا ہے وہ جائے گا اس میں اسے خوشبو بہت اچھی سی ہو جاتی ہے اب اس کو دس سے بندرہ منٹ پکنے دیں اچھی طرح سے اور دوبارہ سے لیٹ دے کے رکھ دیں ان کیا دھر کریں ان کی آئی چھوڑی دنے 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 سپسے ڈانے دنے دنے رکھ کر کر سکے اگلی رسوی تک کیلئے اللہ حافظ